شباز شریف صاحب یہ بھونڈا ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ اوبرباد کیا ان لوگوں نے یہ بڑی اچھی بات گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ چار پانچ لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تباہ اوبرباد کیا چار سو ساٹھ ارب روپے کی میں نے ایرہ پیری کی تھی بات صحیح دوستو آج پٹواری بھی ٹیکس دے دے کر کھوتے سے کھچر بن گئے ہیں لیکن مجال ہے کہ یہ میہ صاحب کے بارے میں کوئی گستاخی کر جائیں ہم اس وطن عزیز میں رہتے ہیں جہاں غریب ٹیکس دے کر امیر کو پالتا ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ سے دو کمپیوٹر چوری ہو گئے اور جب کیمرے میں دیکھا گیا تو وہ میہ صاحب تھے اخی لندن جانے سے پہلے تھوڑا سا گلہ گلہ کر لوں افسوس تو اس بات کا ہے کہ پاکستان میں زندگی گزارنے کے بعد بھی آخرت میں حساب دینا پڑے گا یہ کیا بات کرتا ہے یا جیپان ایٹمی دھماکہ کھا کر بھی ترقی کر گیا اور پاکستان ایٹم بم بنا کر بھی مکروز ہو گیا ترقی بم سے نہیں بلکہ انصاف کردار اور تعلیم سے ہوتی ہے جیسے سابن کو کسی بھی کلر کلیے جائے جاگ سفید ہی نکلتا ہے ویسے ہی پٹواری جتنا مرضی پڑا لکھا کیوں نہ ہو ذہنی طور پر بے غیرت ہی نکلتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سیاست دانوں کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کا لازمی سے لائک کر دیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مروت صاحب کی جو قومی اسمبلی حال میں کھڑے ہو کر ابو الحسنات صاحب کا پروگرام وارد دیتے ہیں اور دس طریق کے چار بجے جناب ایٹی سی جج ابو الحسنات ذلکرنین ایٹی سی جج ہے خود میں جج رہا ہوں لیکن شاید اس کا نام جو ہیں والدین نے غلط رکھا ہے یہ ابو الخبائس اس کو کہنا چاہیے آج کل قومی اسمبلی حال میں ملکی ترقی پر بات نہیں کی جاتی بلکہ ایک دوسرے کی ٹکا کر بستی کی جاتی ہے جو وہ بڑی مو والا ہے افیسل واؤڑا سر وہ سینٹ میں جو ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کر رہا تھا سی ایم صاحب کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کا پٹو ہے کس کی بولتی بولتا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے دوسرہ اب لوگوں نے صرف چھترول کے بارے میں سنا ہوگا اسے کہتے ہیں ایسا لی مائنوں میں چھترول کرنا اسمہ بخاری کہہ رہی تھے کہ مریم نواز سہمہ جمعہ پاکستان کا برینڈ بن چکی ہے سر کون کہہ رہا ہے اسمہ بخاری وہ کون ہے اے ریلی مجھے نہیں بتا وہ کون ہے یار اسمہ بخاری ہماری اطلاعات مشریات کیوں سر آلو بخارہ سنا بہنے اور اب تو میاں جی کے کبوتروں نے بھی انہیں پہچانے سن کر کر دیا ہے اور یو دھیے بن گئے ہیں ایلو 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 مارو مجھے مارو ایلو یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا آخرکار شریف برادرہ نکوم کو سچ بتا ہی دیا کہ ملک کا بیڑا کس نے کر کے کیا ہے شواز شریف صاحب یہ بھونڈا ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ اوبرباد کیا ان لوگوں نے یہ بڑی اچھی بات کیا یہ وہ لوگ ہیں یہ چار پانچ لوگوں نے آپ کے منڈیٹ کو تباہ اوبرباد کیا چار سو ساٹھ ارب روپے کی میں نے ایرہ تری کی تھی بات تو صحیح علی امین کی ڈھول برادرہ لے کر آنے والی بات پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اب ذریعہ پر مروض صاحب کا جواب سنیے برادرہ بھی لے کر آئیں گے ڈھول بھی لے کر آئیں گے اس پر کہنا چاہیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ اپنی بیگم کو ناراض کر سکتا ہے وہ دوسری شادی کو جورت نہیں کر بطن عزیز میں ہم شہریوں کے علاوہ کاری صاحب بھی دمکے دینے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں پاکستان پہ ہم حملہ کریں تیری پینوے آئی ہے پاکستان کہ تو اتنے حملہ کریں بکواس بانکارہ کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا پرگیارتا جان من حرام دیا پہ اور حرام دیا اوریجنل حرام دیا اب اس ویڈیو میں نانے صاحبہ اچانک گیراج کی یادوں میں چلی جاتی ہیں کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باوا دردی ماری اکھنا کھولا کہ تے فیر وچھڑنا جاوا مریم نواز کو شیر سناتا دیکھ زمہ بخاری بھی لکیر کے فقیر بننے آگئے دوستو پتا نہیں کیلے امین گنڈا پور آخر کس کے لیے بارات لانے کی بات کر رہے تھے کبھی یہ مریم نواز کا نام لیتے ہیں تو کبھی غریدہ فاروقی کا غریدہ فاروقی ہمارے کسی پارٹی کی کسی پنے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نام بتائیں غریدہ فاروقی تم ہو میں تمہارا نام لے رہا ہوں آپ کا بڑا شور تھا وہ شور مچا رہی تھی آپ بھی انہی میں آتی ہیں جو پیسے لے کر اپنے بیانیاں مناتی ہیں تو آپ ایک بات کر رہے تھے اس والی بھی کہ وہ جو جنرلیزم کے حوالے سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں دوستو چھوٹے چیتن ایک سو رکات خود کی بستی کر جاتے ہیں اپنی یو ایس بی دے کر پروگرام دکھانے والے تھے دکھانے کے بجائے پروگرام وڑوا بیٹھے اب یہاں کاکڑ سا بیچھے مہینے جیبیں بھرنے اور ملک کا تماشا بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا تماشا نہ بنائیں تقریب آنا دے سے زیادہ پاکستان تو یوتھیوں سے بڑا پڑا ہے نانی صاحبہ جہاں بھی جاتی ہیں انہیں یوتھی ہیٹ کرتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی دوستو میاں سب کی بستی ہونا آج سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ رواجت ان کی جوانی سے چلتا رہا ہے اور اس اگلی ویڈیو میں رانا صاحب بھی بڑی بڑی موچھیں لے کر شرمیدہ ہو جاتے ہیں دوستو چھوٹے میاں جی کے بھی کیا ہی کہنے ہیں جو قیدی ایزم کا نام لینا ہی بھول جاتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شہ کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ